تمام دوستوں بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم یہودی قوم پچھلی آٹھ دہائیوں سے فلسطینی عوام کی زمینوں اور ان کی آزادی کو غصب کیے بیٹھی ہے گزشتہ عرصے کے دوران ظلم و بربریت کی وہ کوئی قسم نہیں جو یہاں دیکھی نہ گئی ہو ہم اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں یہودیوں کے اس رویے پر شدید حیرانی ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہیں جس نے اپنی تاریخ کا بیشتر حصہ مختلف بادشاہوں اور سلطنتوں کی غلامی میں بسر کیا ہے فرائین مصروں یا بابل کی قدیم بادشاہ طاقتور رومن سلطنت ہو یا پھر دور جدید کا ڈکٹیٹر ایڈالف ہٹلر یہ تمام کی تمام اپنے ادوار میں یہودیوں کی سازشی فطرت اور نسل پرستی کے باعث ان پر عرصائے حیات تنگ کر چکے ہیں تمام عمر غلامی میں گزارنے کے بعد آج یہودی ایک اور مظلوم اور مفلس قوم کو غلام بنانے کی درپے ہیں تاہم دوستو یہودیوں سے کچھ بائید نہیں کیونکہ یہ وہ قوم ہیں جس نے کھلی آنکھوں سے انبیاء علیہ السلام کے موجزات کا مشاہدہ کیا لیکن پھر بھی ان پر ایمان نہ لائی رب کائنات کی جانب سے اتارا گیا منو سلوہ کھا کر بھی اس کے شکر گزار نہ ہوئی نہ صرف اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا بلکہ ان پر انتہائی شرمناک الزامات بھی آئیت کیے یہودیوں کی مذہبی کتابیں آج بھی انبیاء علیہ السلام اور دیگر مقدس ہستیوں کے خلاف گستاخیوں اور حرزہ سرائیوں سے بھری پڑی ہیں یوں تو یہودیوں نے حضرتی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرتی دعود اور حضرتی سلمان علیہ السلام تک پر انتہائی شرمناک اور گستاخانہ الزامات آئیت کیے لیکن جس مخصوص الزام پر ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ اہلی کتاب کی جانب سے خود اپنی ہی ماں یعنی حضرتی ہوا علیہ السلام کی افت و اسمت پر داغا گیا دوستو نہ صرف اہل کتاب بلکہ ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں موجود نسل انسانی کی شروعات حضرتی آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرتی ہوا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی امام ابن جریر، امام ابن کثیر اور امام کرتو بھی سمیت دیگر کئی مفسرین کے مطابق ابتداء میں حضرتی آدم اور ہوا علیہ السلام کو جنت میں اتارا گیا تھا یہاں ہر طرح کا آرام و اتمنان تھا کوئی چیز ان دونوں کی پہنچ سے دور نہ تھی سوائی ایک خاص درخت کی کوئی اسے انگور کی بیل کہتا ہے تو کوئی گیہوں کا درخت بارحال رب کائنات نے اسے ہماری جدہ امجد یعنی آدم اور ہوا علیہ السلام کے لیے ممنوع فرمایا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام اس امتحان میں ناکام ہوئی اور اس درخت کا پھل چک بیٹھی رب زلجلال نے اس نافرمانی کی پاداش میں ان دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا اور ایک مقصود وقت تک کے لیے انہیں اور ان کی اولادوں کو زمین پر بسایا گیا یہیں اولاد آدم کا جنم ہوا حابیل، کابیل اور حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئی تاہم دوستو بعض مسیحی اور یہودی مکتبہ فکر حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کی ایک الگ ہی کہانی بیان کرتے ہیں جو انتہائی شرمناک اور مایوب ہے یہود و نصارہ میں اس عقیدے کو دس سرپنٹ سیڈ ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے یعنی ساپ کی بھی جیا اولاد کا نظریہ یہود و نصارہ کے بعض مکتبہ فکر میں یہ نظریہ عام ہیں کہ حضرت آدم اور ہوا کی ملابسی قبل ساپ یعنی شیطان ایک انتہائی خوبصورت انسان کی روپ میں حضرت ہوا علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا اس نے آپ کو لبھایا اور ان دونوں کی درمیان اختلاط قائم ہوا یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں میں یہ درج ہے کہ کین یعنی قابل حضرت آدم علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ ساپ یعنی شیطان کی اولاد تھا جو بعد ازاں اپنے باپ کی مانند دنیا میں ہونے والے پہلے قتل اور زنا کی وجہ بنا یہود و نصارہ کے مطابق نسل قابل در حقیقت نسل شیطان تھی جس نے دنیا میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر دیا سیلاب نو علیہ السلام کے بعد نسل قابل کا تو خاتمہ ہو گیا تاہم نسل پرست یہود و نصارہ کے مطابق دنیا میں آج بھی سرپنٹ سیڈ یعنی شیطان کا بیج موجود ہے دوستو یہی وہ نظریہ ہے جس نے سیمیٹک اور نون سیمیٹک نسلوں جیسی تقسیم کو جنم دیا یہود و نصارہ آج بھی غیر سامی افراد یعنی افریقی، ہندوستانی، چینی اور دیگر مسلمانوں کو شیطان کی اولاد خیال کرتے ہیں اہل کتاب کے مطابق یہ حضرت حووہ علیہ السلام کی وہ غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کیا گیا بائبل کتاب پیدائش کے مطابق خدا نے عورت کو یہ سزا دی کہ وہ تا قیامت رینگنے والے جانوروں سے خوف کھاتی رہے گی زجگی یعنی پیدائش اولاد کی عمل سے گزرتی ہوئی اسے بے پناہ درس سہنا پڑے گا اور وہ تا عمر مرد کی حکمرانی میں رہے گی جبکہ سامپ تا قیامت زمین پر پیٹ کے بل رینگ کر چلے گا گوسپل آف فلپ کے مطابق پہلا زنا کیا گیا پہلے قتل کے بعد یہ زنا قابل نے کیا کیونکہ وہ بیٹا تھا سامپ کا سو وہ قاتل بنا اپنے باپ کی طرح اور اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا گوسپل آف فلپ یہی نظریہ قدیم یہودی لٹریچر جیسے مدراش تارگم جونتھن اور دیگر یہودی تفاصیر کی کتب میں بھی موجود ہے دوستو یہاں ہم یہ بات واضح کرتے چلیں کہ تمام اہل کتاب اس نظریہ یعنی سرپنٹ سیڈ ڈاکٹرائن پر یقین نہیں رکھتی بلکہ یہود و نصارہ کی بہت سے موتبر علمانی ماضی میں اس نظریہ کی مخالفت کی ہے تاہم یہود و نصارہ کی قوم پرست تناصر میں یہ نظریہ آج بھی انتہائی عام ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ غیر اقوام کو شیطان یا سرپنٹ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور اپنی نسل کو ان سے موتبر اور اوچا تسلیم کرتے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسری کی دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بیشک انہی میں سے ہے ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا سورہ مائدہ آیت 51 جو قوم اپنی ہی نسل سے تعلق رکھنے والے انبیاء علیہ السلام پر بے سروپہ الزامات لگاتی ہے خود کی نسلی برطری ثابت کرنے کے لیے اپنی ہی جدہ آلہ یعنی ہوا علیہ السلام کی فتو اسمت پر تحمت آئیت کرتی ہے بیشک وہ ہماری دوست کیسے ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی